نمسکر دوستو کیسے ہو آسا کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بات کریں گے لور بیک پین کمر کے نچلے حصے کا درد کیوں ہوتا ہے اور اس کا ایک ایسا گریل اپچار جسے آپ کرتے ہو تو آپ کا کسی بھی حد تک گیا ہوا درد پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل گرو جی کی دنیا کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لینا تاکہ سمیں سمیں پہ آنے والی کسی بھی اچھی جانکاری کو آپ مش نہ کر سکیں دوستو آپ کا ایک ایک سبسکرائبر ہمیں بہت عمد دیتا ہے آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو لانے کو آج کے یگ میں کمر درد ہونا کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا عام بات ہو گئی ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یواؤں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ یہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے اور محلاؤں میں بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس درد ہونے کے کئی کارن ہیں سب سے مکھے کارن ہیں سریر میں وات کا بگڑ جانا اس کے علاوہ وزن بڑھنا کوئی انجری ہونا ماسپیشیوں میں کھچاؤ اور بھی کئی کارن ہیں لیکن آج جو اپچار ہم آپ کو بتائیں گے کارن چاہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی حد تک درد گیا ہو آپ کا وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک گریلوپ چار ہے جس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہے اور تھوڑی حیمت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لینے ہے چار وستویں سب سے پہلے دو سو ڈائیسو گرام لینا ہے سرسوں کا تیل دس گرام لینا ہے کپور دیسی کپور لے کے آئیں یہ جو دکانوں پہ بٹیاں ملتی ہیں یہ نہ لیں ان میں ہوتا ہے موم دیسی کپور پنساری کی دکان پہ آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ لیں آٹھ دس کلیاں لحسن کی چھیل کے اور دو چمچ اگر تھوڑے بڑے چمچ ہیں دو اور کھانے والے ہیں تو تین چمچ حلدی لیں اگر حلدی کچھی مل جائے تو سونے پہ سوا گا وہ زیادہ پائدہ دے گی دوستو یہ سچائی بھی ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حلدی میں بہت گن ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ چالیس پچاس گرام کچھی حلدی مل جائے ان کو لاکے سب سے پہلے آپ کو دوستو ڈائیسو گرام جو سرسوں وائل ہے سرسوں کا تیل ہے اس کو گیس پہ دیمی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دیں پھر اس میں کپور کو تھوڑا بری کر کے ڈال دیں اور جو لسن کی آٹھ دس کلیاں ہیں ان کو کوٹ کے وہ بھی اس میں ڈال دیں اگر حلدی کچھی ملی ہے تو اس کو کوٹ کے اس میں ڈال دیں نہیں ملی ہے تو دو تین چمچ اس میں پاودر ڈال دیں پھر ان کو تھوڑا ہلا کے مکس کر دیں تو آرام سے دیمی آج پہ پکنے دیں جب یہ پک جائے پوری طرح اس میں خوشبو آنے لگے تو اس تیل کو اتار لیں اور تھنڈا ہونے تک رکھ دیں تھنڈا ہونے کے بعد اس تیل کو چھان کر کسی بوٹل میں بر لیں پھر اس تیل کو آپ کو ہر روج دو سے تین بار جہاں بھی درد ہے حل کے ہاتھ سے مالس کرنا ہے آرام سے دس پندرہ منٹ مالس کریں اور مالس کرنے کے بعد درد والے حصے کو سوتی کپڑے سے لپیٹ لیں یا کسی پٹی سے لپیٹ لیں تاکہ ہوا نہ لگے ایک ڈیٹھ گھنٹہ تک اس کو کور کر کے رکھیں یہ کام تو آپ کو کرنا ہے دن میں دو سے تین بار اس سے آپ کو ترنت درد میں رہت بھی ملے گی اور بیماری بھی ٹھیک ہوگی یہ کام آپ کو کرنا ہے یہ درد ٹھیک ہونے تک ہے اس کے علاوہ ایک کام آپ کو اور کرنا ہے ایک اپچار آپ کو اور کرنا ہے جس سے یہ درد آپ کو دوبارہ جندگی میں کبھی نہیں ہوگا دوستو اس کے لئے آپ کو لے کے آنے ہیں دو جڑی اسوگندہ جسے اسگند بھی کہتے ہیں اور ایک ویدارہ جڑی یہ پنساری کی دکان پہ آسانی سے مل جاتی ہیں اسوگندہ میں وات دور کرنے کا نس ناڑیوں کا جکڑن دور کرنے کا ہڈیوں کا درد دور کرنے کا خون میں وکار دور کرنے کا گن ہوتا ہے اور جو ویدارہ جڑی ہے وہ ہڈیوں کو اور ماس پیشیوں کو پھولاد کی طرح مجبوط بنا دیتی ہے تو ان دونوں جڑیوں کو لے آئیں اور ان کو لاکے گھر پہ تھوڑا تھوڑا کوٹ کے دھوپ میں سوکنے کے لئے رکھ دیں دن بر سوکنے دیں تاکہ یہ بعد میں آسانی سے پیس جائیں پھر ان کو مکسر گرائنڈر میں بارک پیس لیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو اسوگندہ ہے وہ آسانی سے پیس جاتی ہے لیکن ویدارہ جڑی بہت ہی مشکل سے پیشتی ہے تو اس کو چھانتے رہیں اور بار بار پیشتے رہیں جب تک یہ پوری بارک نہ پیش جائے ان دونوں کو بارک پیشنے کے بعد ان کے چورن کو چھان کے آرام سے مکس کر کے ایک ڈیبے میں بر دیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا کرنا کیا ہے ہر روز صبح کھالی پیٹ ایک چھوٹا چمچ جس سے آپ کھانا کھاتے ہو اس چمچ سے یہ پاورڈر لے کے گنگنے پانی کے ساتھ آپ کو سیون کرنا ہے لیکن دیان رکھیں یہ کام آپ کو کھالی پیٹ صبح کرنا ہے دوستو یہ دونوں جڑیوں کے پاورڈر باجار میں پیشے پیشائے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ پیشنے کی ہی مت نہ کرو تو کسی اچھی کمپنی کا پاورڈر لیں اور دونوں کو سمان ماترہ میں لے کے ہر روز ایک چمچ لیں اور گنگنے پانی کے ساتھ سیون کریں یہ دونوں جڑیوں کا پاورڈر ایک ایسا رام بان نسکہ ہے جو آپ کی ہڈیوں ماسپیشیوں کو اتنا مجبوط کر دے گا کہ یہ کمر درد تو کیا سریر کے کسی اور حصے میں بھی درد ہونا دور ہو جائے گا اور آپ اس طرح کے دردوں سے صدا کے لئے مکتی پا جاؤ گے تو جس کو بھی کمر کے نچلے حصے میں درد ہے یا سریر میں اور کہیں درد ہے یا پریوارے میں کسی کو درد ہے وہ اس گریلو پچار اس گریلو نسکے کو جرور اجمع کے دیکھیں اس کا فائدہ آپ کو دو چار دن کے اندر ہی محسوس ہونا سرو ہو جائے گا اور دیرے دیرے کچھ دن میں یہ بیماری یہ درد آپ کے پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو اس نسکے کا فائدہ اٹھائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سیئر کریں دینے واد در حساس دیکھالی دوستو شیړے موسیقی